بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نظر آج تاریخ ہے اکیس اکتوبر اور دن ہے منڈے کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت میں موجود ہوں اور پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق انہی کے بلے کے نشان جو پاکستان تحریک انصاف سے چھینا گیا تھا اس کے اگینسٹ نظر ثانی درخواست دائر کی تھی اور اس پر آج چیف جشنس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی سبراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات کی اور قاضی صاحب نے جاتے جاتے بھی ایک اور فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دیا اور یہ کیس بھی چیف جشنس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے درخواست خارج کر دیا لیکن آج انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہوا کہ جو آئینی ترمیم ہوئی اس آئینی ترمیم سے متعلق چیف جشنس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کیا کہا درانے سمات اور دوسرا یہ کہ آئینی ترمیم کے تناظر میں بھی چیف جشنس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف نہیں دیا اور اس آئینی ترمیم کو پی ٹی اے کی حد تک غیر محصر آپ کہیں اس کیس میں وہ بھی کر دیا کیونکہ اس آئینی ترمیم کے مطابق آئینی بینچ جو ہے وہی آئینی معاملات کو سنے گا تو جب یہ مدہ اٹھایا گیا درانے سمات تو قاضی صاحب نے کہا جی کہ مجھے تو اس کے متعلق کوئی نہیں پتا اور ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا گیا یعنی کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس میں بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کو اگر آگے چل کر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو فائدہ نہیں دینا غیر محصر کرنا ہے پی ٹی اے کی حد تک ہر معاملے کو تو یہ آج کی سمات میں کچھ چیزیں نظر آئی مکمل جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو سمات کا جب آغاز ہوا تو حامل خان صاحب جو ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے اس کیس میں وہ وکیل ہیں اور انہوں نے روسترم پر آتے ساتھ ہی جو ہے یہ کہا جی کہ لارجر بینچ کی جو تشکیل ہے وہ کی جائے اس کیس کے اندر اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر عدم اعتماد کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ متصب ہیں یعنی کہ آپ تاثب کا شکار ہے پاکستان تحریک انصاف کے باعث آپ باعث ہیں آپ جانب دار ہیں تو آپ اس کیس کو نہ سنیں اچھا آج انٹرسٹنگلی یہ بھی ہوا کہ حامل خان صاحب نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو باتیں وہ باہر کیا کرتے تھے وہ آج کمرہ عدالت میں بھی انہوں نے کی تو پہلے تو لارجر بینچ کا جو معاملہ تھا جی وہ اٹھایا گیا اور حامل خان صاحب کی جانب سے چیف جسٹس سے یہ کہا گیا کہ جو لارجر بینچ ہے اس کیس میں وہ بنایا جانا چاہیے تو اس پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ نظر ثانی کا معاملہ ہے ہم نے قانون کو دیکھنا ہے نظر ثانی درخواست میں عدالتی فیصلوں قانونی حیثیت پر سوال اٹھانے ہوتے ہیں اس پر مزید چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے اس پوائنٹ کو پہلے کیوں نہیں اٹھایا کیا آپ کیس کو چلانا چاہتے ہیں تو اس پر حامل خان صاحب نے یہ کہا کہ عدالت سنی اتحاد کونسل اور الیکشن کمیشن کیس کے فیصلے کا جو پیراگراف ہے وہ دیکھ لیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ فیصلہ ہم کیوں دیکھیں یہ اور معاملہ ہے وہ الگ معاملہ ہے اچھا یہ جو انہوں نے آئینی ترمیم کر دی ہے نا اس پر آپ سپریم کورٹ میں آ کر ایک پھڑا یہ بھی ہونا ہے کہ جو نظر ثانی کے معاملات ہیں جو کہ اس وقت سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں چلے آپ آئینی بینچ تو ایک بنا دیں گے جو آئینی معاملات دیکھیں گے تو کیا نظر ثانی جس کے فیصلے آرے ڈی ہو چکے ہوئے ہیں اور نظر ثانی بینچیز بنے ہوئے ہیں تو اس میں آئینی بینچ جو ہے وہ کیا کرے گا تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور اس کیس میں بھی آج یہی ہوا بہرحال جی جب چیف جسٹس نے یہ کہا جی کہ وہ لیدہ فیصلہ ہے اور یہ لیدہ معاملہ ہے تو اس پر حامد خان نے کہا کہ موجودہ تین رکنی بینچ جو ہے وہ کیس نہیں سن سکتا سنی اتحاد کونسل کیس میں تیرہ رکنی بینچ جو ہے وہ فیصلہ دے چکا ہے اس پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ مقصود سشستوں کے کیس میں نظر ثانی زیرے التوا ہے ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیکھیں گے جس پر نظر ثانی جو ہے وہ زیرے التوا ہے اس پر مزید حامد خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا بلکہ پہلے چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا آپ اس کیس کو چلانا چاہتے ہیں یا اس کیس کو چلانا نہیں چاہتے تو اس پر حامد خان صاحب نے کہا کہ میں اب وہ کہہ دیتا ہوں جو میں نہیں کہنا چاہتا تھا تو چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ٹی وی پر بات کرنے کی بجائے مو پر بات کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں تو جب یہ چیف جسٹس نے کہا تو پھر حامد خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ میں ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو ہمارے خلاف بہت متاسب ہو یعنی کہ جانبدار ہو اور یہ چیزیں تو بہت واضح بھی ہو چکی ہیں جساں بظاہر قاضی صاحب نے جو فیصلے دیئے وہ کیسے بظاہر سہولت کاری تھی حکومت کے حوالے سے اور ہر فیصلہ پی ٹی اے کے خلاف دیا گیا اور آج کی درخواست میں بھی یہی کچھ ہوا اور سب کو معلوم تھا کہ یہ کچھ ہونا ہے لیکن حامد خان صاحب پھر بھی پیش دیکھنا چاہتے تھے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو کہ ترمیم ہو گئی ہے اب قاضی صاحب کیا کرتے ہیں تو بھرحال جی اس پر چیف جسٹس نے یہ کہا جی کہ میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ میرے سامنے جو دلائل ہیں وہ دیں حامد خان صاحب نے پھر کہا کہ مجھے آپ کے سامنے جو دلائل ہیں وہ دینے ہی نہیں ہیں تو یہاں پر آغاز میں ہی جو اتراز تھا وہ کر دیا گیا حامد خان صاحب کی جانب سے اس کے بعد سامات کے آخر میں تقرار بھی ہوئی حامد خان صاحب کی اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی کے درمیان بھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن دورانے سامات کچھ آرگومنٹس ہوئے حامد خان صاحب کے دیگر ججیس کے ساتھ بھی جس پر بیریسٹرلی زفر صاحب جو ہیں وہ روسترم پارے روڑوں نے کہا کہ ہم اس کیس کو آپ کے سامنے دلائل ہی نہیں دینا چاہتے تو حامد خان صاحب نے پھر یہ کہا کہ میں تو ججیس کے خالی سوالات کے جو جواب ہیں وہ دے رہا ہوں دلائل نہیں دے رہا تو یہ والا تھوڑا سا پورشن بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں پھر آگے میں آتا ہو جی کہ کیسے قاضی صاحب جو ہے وہ اس آئینی ترمیم کو بھی پی ٹی آئی کے لیے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے باقی بے شک جو ہے وہ آئینی ترمیم سے حکومت کو بے شک فائدے ہوتے رہیں تو دورانے سمادی جسٹس مسرت علالی صاحبہ کی جانب سے کہا گیا کہ جب نیازی صاحب وزریعظم تھے تو انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے نوٹیس جاری ہوا اچھا اب یہاں پر لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا نیازی صاحب عمران خان صاحب بھی کہا جا سکتا تھا لیکن جو موجودہ چنتخیب حکومت ہے وہ عمران خان صاحب کو نیازی اس وجہ سے کہتی ہے کہ ایک تنس کیا کرتی ہے کہ وہ جو سیمیٹی ون والا معاملہ تھا اس میں جو جنرل نیازی تھے تو اس سے کمپیئر کیا جاتا ہے حالانکہ کوئی کمپیرزن بنتا نہیں ہے تو اب جسٹس مسرت علالی صاحبہ نے نیازی صاحب کہہ دیا ہے تو بہرحال جی انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ تب بھی آپ نے جو الیکشن تھا وہ نہیں کروایا ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے جسٹس بھی نہیں رکھتے اور عوام سے ہمدردی لینا چاہتے ہیں جسٹس مسرت علالی صاحبہ نے کہا انتخابات کروانے کا تو دو ہفتے کا وقت دیا گیا تھا تیرہ جنوری کو فیصلہ آیا آٹھ فروری کو الیکشن تھے آپ نے پارٹی انتخابات دوبارہ کیوں نہیں کروائے اچھا آپ دیکھیں سب کو پتا ہے پاکستان طریقے انصاف پارٹی انتخابات کروا چکی ہے چیئرمن سب کچھ منتخب ہو چکے ہیں اور اس کے پاوجود اگر ایک ایک نکتے کو اٹھایا جا رہا ہے اور اگر فیصلہ یہ کر ہی لیا گیا ہے کہ ہم نے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا تو پھر تو اسی طریقے سے چیزوں کو اٹھایا جائے گا اور جب پاکستان طریقے انصاف بقاعدہ طور پر کوئی سٹیشن بناتی تھی تو وہاں پر کس طریقے سے طاقتور حلقے یا کچھ نامعلوم افراد پہنچ جاتے تھے اور لوگوں کو اٹھا کر لے کر چلے جاتے تھے تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے کے پی میں کہیں دور مقام کے اوپر جو الیکشن تھا وہ کروایا لیکن اس کو بھی نہیں مانا گیا اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹھا کے تو جو الیکشن ہے جی اس کو کال ادم قرار دے دیا گیا حالانکہ مسلم لیگ نون کا بھی تو الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کیا جارا لیکن چونکہ پی ٹی آئی کو ہی سب نے ٹارگٹ کرنا ہے تو پھر زیر سی بات ہے اس قسم کی چیزیں یا اس قسم کی جو سوالات ہیں پھر وہ تو ہوں گے تو اس پر جی چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اس وقت آپ الیکشن کمیشن سے درخواست کر سکتے تھے کہ انتخابات تک کا وقت دیں تو حامل خان صاحب نے جواب دیا کہ میں نے تب یہاں یہ بات کی مجھے عدالت نے کہا التوا لینا ہے تو پشاور ہائی کوٹ کا فیصلہ موطل کرنے کسی جماعت سے انتخابی نشان چھین کر بنیادی حق سے محروم کرنا خلاف آئین ہے تو اس پر جی محمد علی مزر صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ نے کبھی پھر الیکشن ایکٹ کی ان شکوں کو چیلنج نہیں کیا اور پھر مصرد علی صاحبہ نے کہا کہ ایک جماعت انٹرا پارٹی انتخابات کروانے میں کیوں تاخیر کر رہی ہے انٹرا پارٹی انتخابات کروانا تو ایک ہفتے کا کام ہے اور پی ٹی ای کئی مرتبہ کروا چکی ہے دو تین مرتبہ الیکشن کروا چکی ہے لیکن بار بار اس کو مصرد کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے اور ججیس کی جانب سے یہ جو سوالات وہ اٹھائے جا رہے ہیں دورانے سماعت پھر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ کیس میں گوھر علی خان نیازولہ نیازی علی زفر بھی تھے ان میں سے کوئی دلائل دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے لیکن سب نے کہا ہم دلائل نہیں دینا چاہتے ویسے میرے خیال سے حامد خان صاحب کو اور علی زفر صاحب کو آ جانا ہی نہیں چاہیے تھا دلائل دینے کے لیے لیکن خیر وہ آگے اگر وہ نہ آتے تو اتنا آرگومنٹس وغیرہ بھی نہ ہوتے اور ویسی درخواست خاری ہو جاتی بارال جی حامد خان صاحب نے اس پر یہ کہا کہ میں موجودہ بینچ کے سامنے دلائل دینا ہی نہیں چاہتا کیس کے لیے نیا بینچ بنے گا تو میں دلائل دوں گا تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ چلے پھر گپ شپ کر لیتے ہیں آپ کو سننے میں مزہ آتا ہے اور یہ جی چیف جسٹس قاضی فائد عصر صاحب کی جانب سے کہا گیا اور جب یہ کہا گیا تو محمد علی مظر جو ہیں جسٹس محمد علی مظر صاحب انہوں نے ایک مردبہ پھر سے حامد خان صاحب سے مقالمہ کیا اور یہ کہا کہ حامد خان صاحب آپ کی پارٹی الیکشن کا آئین بہت شفاف ہے یا تو آپ ایسے آئین کو بدل دیں یا اس کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں اس پر بیریسٹر علی زفر جو تھے وہ پھر روسترم پر آگئے اور انہوں نے روسترم پر آ کر یہ کہا کہ یہ بینچ اب یہ کیس نہیں سن سکتا نہ ہم اس کے سامنے دلائل دیں گے اور حامد خان صاحب نے کہا جی کہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پارٹی الیکشن کرایا ہی نہیں ہم نے الیکشن کرایا جناب نے اسے کالا دم قرار دے دیا تھا اور پھر جب بیریسٹر علی زفر صاحب نے کہا جی کہ ہم دلائل دینا چاہتے اور کہا جی ساتھ میں حامد خان صاحب اور بیریسٹر علی زفر دونوں کی جانب سے جو آئینی ترمیم رات گئے ہوئی ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ آئینی ترمیم ہو گئی ہے حالانکہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے ٹوٹلیس کر دیا گیا سپریم کورٹ کو لیکن اب آئینی ترمیم ہو گئی ہے تو آپ اس کیس کو نہیں سن سکتے آئینی بینچ کو سننا چاہیے تو اس پر چیف جسیس قادی فائد صاحب کی جانب سے ریمارکس میں یہ کہا گیا کہ ہمیں نہیں معلوم کسی ترمیم کا ہمارے سامنے کچھ نہیں ہیں ہمیں نہ بتائیں ہم کیا سن سکتے ہیں اور کیا نہیں سن سکتے تو یہ جی چیف جسیس قادی فائد صاحب نے کہا یعنی کہ ترمیم ہو چکی ہے اور اس ترمیم کو پی ٹی آئی کی حد تک غیر محصر کر دیا گیا کہ پی ٹی آئی اس سے کوئی ریلیف نہ لے اور قائد صاحب کہہ رہے گی کہ مجھے کوئی نہیں معلوم کہ کیا ترمیم ہوئی ہے لیکن سارے پاکستان کو معلوم ہے کہ ترمیم ہو چکی ہے اور چیف جسیس قادی فائد صاحب کو صرف نہیں معلوم حالانکہ چیف جسیس قادی فائد صاحب جو ہیں وہ اتنے غور سے یوٹیوب بغیرہ بھی دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب کے جو تھامنیلز ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے بڑے تھامنیل بنایا جاتے ہیں اور ٹویٹس بغیرہ کو بھی دیکھتے ہیں لیکن اس حوالے سے علم نہیں ہے اور کیوں علم نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ علم نہیں ہے معلوم ہے سب کچھ معلوم ہے لیکن جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کوئی علیف نہیں دینا چاہ رہے بظاہر اس وجہ سے یہ بات کی گئی اس پر بیریسٹر علی تفر اور حامد خان دونوں کی جانب سے جو روسترم تھا وہ چھوڑ دیا گیا اور چیف جس کادیفہ عیسیٰ صاحب نے جو حکم نامہ ہے وہ لکھوانا شروع کیا اچھا حکم نامہ جب لکھوانا شروع ہے وہ ہوئی تو حکم نامہ جب لکھوانا گیا تو حکم صاحب نے یہ چیز لکھوائی کہ چونکہ یہ دلائل نہیں دینا چاہتے میرے سامنے تو اس وجہ سے یہ حکم نامہ میں لکھوانا جا رہا تھا اور پھر آگے کے اس درخواست کو خارج کیا جاتا ہے لیکن حامد خان صاحب پھر روسترم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اگر مجھے کوٹ کر رہے ہیں تو میں نے یہ بات نہیں کی انہوں نے کہا جی کہ حکم نامہ لکھنا ہے تو میرا پورا موقف لکھیں کہ میں نے دلائل کیوں نہیں دیئے لکھیں کہ میں نے انتہائی تاثب جج کے سامنے دلائل دینے سے انکار کیا تو یہ جی حامد خان صاحب نے اعتراض کیا اس پر پھر چیف جسٹس قادی فائد عصر صاحب اور دیگر ججز نے کہا کہ آپ نے کہاں لکھا ہے کہ ہم جو ہے وہ تاثب زیادہ جج ہیں یعنی کہ آپ نے جو درخواست میں دی ہوئی ہے کہ اس پر لارجر بینچ بنائے آپ کے سامنے میں دلائل نہیں دینا چاہتا تو آپ نے اس درخواست میں کہاں پر یہ لکھا ہے تو حامد خان صاحب نے کہا کہ میں اون ریکارڈ عدالت میں عدالت کے سامنے یہ جو بات ہے وہ کہہ رہا ہوں اور اگزیکٹلی حامد خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے اس عدالت کے سامنے یہ کہہ دیا ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں نہ بتائیں حکم نامے میں کیا لکھنا ہے یا کیا نہیں لکھنا تو یہ وہ ایک فائنل جو ایک تقرار سی تھی وہ ہوئی اور ایڈ دا اینڈ پاکستان طریقہ انصاف کی جو درخواست تھی وہ خارج کر دی گئی اس والے سے مزید جو بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کرتے رہیں گے آج کی ویلوک سے اتنا ہی رائے کا اثار کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ